اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة البقرة آیت نمبر چوان وَعِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ آَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ذَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَازِكُمْ الْعِجْلِ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِقُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرُ اللَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِقُمْ عِنْدَ بَارِئِقُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ اتَّوَّابُ الرَّخِيمِ ترجمہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگوں تم نے بچھرے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنے جانوں کو ہلاک کرو اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے یعنی اپنے ان آدمیوں کو قتل کرو جنہوں نے گسالے کو معبود بنایا اور اس کی پرستش کی